29 عام 2019 حلیم عدل شیخ صاحب سمجھے حاجی علی صلی صاحب آئے مہربانی موزید وزیر اپاشی صاحب سندھ مہربانی کرے بیان دیندہ آتا عمر کوٹ جے علاقے پتھوروں میں باسر زمیدارن پاراں اپاشی کھاتے جے جی ملی بگت ساں سوراب شاخ کائی شاخ صدقی شاخ جو پانی روکے ونیے تھو نتیجے میں پچھڑی وارے علاقے میں پانی نہ تو پہنچے پہنچی سکے ننڈہ ہاری تباہ حال تھی رہا ہے انہیں گال کی اکتے بتائیں دے ماں چمدوس تا لاس سنڈے تے ماں ویو سے پتھورے اوتے ونی ماں الہی افسر تھا مانو رابطوں کندائیں تا آسان جی دکیوں لگی وینے دکا لگی وینے آسان جی پانی روکے ویویا مشنوں لگے انہ کے کٹھتا آئیں گندیوں لگائے پانی آسان جی مانے پکی شاخ آئے پکی شاخ میں بھی گندیوں لگے لائیں پکی شاخ میں ماں توا کے ارس کے آئے یہ چوندہ ہوتا یہ واضح طورت دکا لگ لائیں شاخ جے وچ میں دا ودہ دکا نہ لگی سکتا ہے شاخ جے وچ میں یہ دکو لگ لائیں یہ سنڈے جی ماں توا کے بودھائیں تو یہ مشین پہ لائیں انہیں جب ثبوت موجود دائیں جب مشین چھو رکھی ویا دالوں کونے شاخ کونے کجی کونے واٹر کونے پر مشین لگے لپاسے میں بیٹھیا ہوتے باسر مانو ہیں بچارہ مسکین ماروڑا کچھ کرے نا ذکن یہ صحیح علاقے کے مانو گندیوں لگل دکیوں لگل مشینوں لگل پوچھڑی وارا کاری ونین بے اختیار کاری ونین باستیارن پہنچو ہوتے ظلم کرے چھڑے ہوا انہیں انہیں آپاشی آپاشی عملدار انہیں میں شامل آئیں چلے جلالو جلے شان مجھا پیتھو رے باسیو اسان جا سندھ باسیو گوا رہ جو موکے خبر رہی ہو تصویروں نمٹھندو وزیر صاحب تائینے میں اچھا کارا دپارٹمنٹ جا پدھرا تھے انتا پر پوپ میں دینے بس تا وہ گوا رہو تا کیتر ہو تا وہاں جے لکھنجو تا وہاں جے سورج اکڑو مانو ونیے تو تا وہاں جے میمر ونیے تو تا وہاں کے پدھائے تو تا سہی تے دکھو لگا لائے تے گندی لگا لائے یہ پر انہیں بٹھڑ کے انکار کے ہو خوشو جن اکتے میں پدھائے سہی تا وہاں کے سچوشن یہ آتا سعید کی شاخ سوراب شاخ آئینے کا علاوہ بیو جے کے شاخو آئین اتے باقاعدہ دکھا لگی ہوئے ہیں بہا سر مانو جا دکھا لگا لائے ہیں گندی ہو لگا لائے ہیں مشین ہو لگا لائے ہیں سعید کی شاخ میں صورتہ لے آتا ہے اکڑو چاچو عبد الرحیم نوڑی وہ کیبن لگائے ہو بیٹھو کیبن میں کو بٹھے سو پنسو سو سوال ہی چاچو عبد الرحیم نوڑی بس سو اکڑ جو زمیدار ہو چاہے تو اٹھن سالاں کھاں کیبن لگائے ہو سعید کی شاخ جے کند میں محترم سپگر صاحب جیئے تو آتا ہے کہو تو ہانے موکے بھلی ستھر آلو تو ہم وزٹ کرنے مہربانی کرو چاہے وہاپرے چاہے تھے پیو پوچھڑی جو عبد الرحیم نوڑ تبات ہی ہوا بے سر ہاری بے سر زمیدار تبات ہی ہوا انہیں کھا علاوہ ہی ہے تو پوزیشن دی کھپرے جی انہیں کھا علاوہ تا ہوا جیترو ویدن آئے جیترو ظلم آئے تو اتے تھے ماں سمجھا تو کرفیو لگلائے پانی دیانو ہی نائے کے بیکھے کنری تالکے جی سبڑی نبی سروہ راہمو شاخ ساموری شاخ میں پانی آئی کول جڑیلو شاخ آئی خبرہ بستان شاخ ہی سونٹی شاخ نوا بنچی وائن زمین ہوتے آم مانو کے انہیں کے کجی کو نے باندی شاخ میں کجی کو نے ماں چماتو تھا ایہا ظلم چھو تھا کہو تا آم مانو کے نتھو ملے مسکین کے پانی نتھو ملے غریب کے پانی نتھو ملے چار پھنگ انجینئر زائن وہ بھی سائن بدھن چاہیتا بدھایا تو چلی ماں آسان جو آئے تمہیں سامور اکھڑ آسان درک ہیلپ تھا کہ ماں بنیا تو بدھایا تو فیزیکلی ڈیسی بدھایا تو جی کو چماتو انہیں جی ہر شئے ہموں ریکارڈ میں ہوں دیا انہیں جی کنٹرول میں سب کو جا ایس ڈیو لکمائن کمبھرہ سالنسہ میں ٹھوا ہوتے جہیں کو اچھو کاروں کرے جہیں کو ہٹ کرے جہیں کو متھو کرے داروں کو محمد صحیح وہ بھی وزیر اعلیٰ کا متھے آ وزیر اعلیٰ کا متھے آ ایڈہ باسر تھی ہیں باقی ایہ تا سمگود آئے تو جو کو پتھورا میں صورتہ لے لے پئی آسان جے ورکران تھے افائی روکٹ رائی ہوئے ہیں ارباب چانڈیہ تھے یارہ کوری روکٹ پانی چوری جہ کو ہنجھے سیس ڈیو لکھی رہے پولیس افائی روکٹ میں اندر معنی پانی گھرن جرمہ ہے پانی جرم گھرمہ ہے اتا کپری تھے افائی آر عدیل چانڈیہ تھے افائی آر محب چانڈیہ تھے افائی آر گالی آئے تھے جہ کو دیو بھی علمی ہوئے ہوتے جے کو زمین خرید کرنی ہوتی ہے جے کا زمین خرید کرنی ہوتی ہے اس کا پانی بند کر دیا جاتا ہے اور پانی بند کر کے اس کے بعد جب باتچیت پہ آ جاتا ہے تو اس زمین خرید لی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک گورک دھندہ چل رہا ہے سندھ میں ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کا وزیر ہی نہیں ہے اب سائیں کیا کیا پہنیں گے کیا کیا ہم نے اس لیے دکھا رہا تھا کہ مصروف بھی ہیں بہت سارے کام ہیں بہت سارے ذاتی کام ہیں بہت سارے اومنی کے کام ہیں تو میں بتا دوں کہ صحیح ادھر چلے جاؤ شاکھ میں چلے جاؤ لیکن ایسا نہیں ہے بات ہے کہ ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے خاتیاں نہیں ہوتی ہیں آج بھی دائے ڈیسل ٹنگ چلیں میرے ساتھ کوئی ڈیسل ٹنگ نہیں ہوتی دس سال سے ڈیسل ٹنگ کے نام پہ دو تین کمپنیاں ہیں ایک ایٹی بلوچ ہو گیا بتا نہیں کون کون دو تین کمپنیاں لے جا رہی ہیں اور ان کے پیسے سارے ٹھیکے دار جی آئی ٹی میں آئے ہیں اے ون تھرٹی نائن ٹھیکے دار ہیں جن میں سے انہی کو سب کچھ دیا جاتا ہے وہ پیسے کیوں دے رہے تھے وہ پیسے کس لیے جمع کر آ رہے تھے وہ خاتی کیوں نہیں کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں ان نالو کی صفائی کے نام پہ دریا کے نام پہ دریا کی صفائی کے نام پہ خاتی کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے پوچھری کا ذمیدار بدین کا ہو دادو کا ہو عمر کوٹ کا ہو ٹنڈو لیار کا ہو جہاں کبھی ہو جو باثر نہیں ہے آج میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں کہ جی پانی نہیں آ رہا ٹھیک ہے پانی بھی آنا چاہیے سندھ کو پانی ملنا چاہیے لیکن اصل بات یہ ہے جو پانی آ رہا ہے اس کی تقسیم کیا ٹھیک ہو رہی ہے کیا عام غریب عام چھوٹے ذمیدار کو پانی مل رہا ہے کیا پوچھری کے ذمیدار کو پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں ظلم ہو گیا ہے ایریگیشن میں ظلم ہو رہا ہے پوچھری کے لوگ لوگ میں بتا رہا ہوں مثال آخری مثال چلے میرے ساتھ اسی شاکھ پہ ایک طرح گنے کا کھیت تھا کمند آباد ہو بے پاسے مردوں کو نہلانے کے لیے پانی نہیں تھا اس طرح بڑے آدمی کی زمین تھی کمند آرہا تھا ادھر غریب تھا وہ اپنا مردانی لہرہا تھا یہ نظام چلے گا تو ٹھب تک چلے گا کیسے چلے گا خدا کے لیے رحم کریں سن کے لگوں پہ خدا کریں پوچھری کے لوگوں کو پانی دیں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ملکہ سے آجے گا ادھر بھی تا تقسیم کریں اور پکا وزیر تو لگا دیں ٹھیکے دار وزیروں سے جان شٹائے تو پکا وزیر لگا ہے سی ایم صاحب بہت مصروف ہے وزیر لگا ہے